اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف قیشی آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس کیو لائیو ازاد کشمیر میں ایک عرصہ کے بعد جو ہے وہ حکومت اور وزراء جو ہیں وہ بمحکمہ تھے ان کو وزارتیں مل چکی ہیں اب حکومت اپنا جو ہے وہ کام جو ہے وہ اے پورے طریقے سے جو ہے اس نے شروع کر دیا ہے دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جو ازاد کشمیر کے اندر ایک بجلی بلات کا بوران آیا تھا وہ آئی تک جاری ہے اس کے اگزشتہ چند روز پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ زلہ میر پر میں برپور احتجاج ہوا آہ شٹر ڈاؤن بھی ہوا اور آہ اس کے کیا ریزیلٹ میں لکھتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کہ جو ٹیکسز تھے وہ انہوں نے واپس دے لیے ہیں کیا واقعی انہوں نے واپس دیے ہیں اور اگر یہ انہوں نے واپس لیے ہیں تو پھر یہ مذاکرات کیوں نہیں ہوتے یہ ہر تعلق کا سلسلہ ختم کیوں نہیں ہوتا حکومت کیا اس کے پیچھے کیا مرکات ہیں میرے ساتھ سینئر جنرلسٹ موجود ہیں عمر فیرق صاحب آہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے ایک عرصہ کے بعد آپ نے دیکھا کہ وزراک کو دو تین مہنوں کے بعد بے محکمہ رہنے کے بعد وزارتیں مل گئی ہیں اور ایک جو سلسلہ چل نکلا تھا کہ ازاد کشمیر میں نئی جماعت بننے جا رہی ہے وہ بھی رک گیا اور اب حکومت جو ہے وہ مضبوطی سے اپنا کام اس نے شروع کر دیا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے یہ کتنا عرصہ چل سکے گی اور کیونکہ یہ اس میں دو تین جماعتیں ہیں فاروٹ بلاک ہے یہ سارے اگٹھے کتنا عرصہ کام کر سکیں گے کیونکہ آپ جب وزارتیں ملی ہیں تو ظاہر ہے جب وزراہ اپنا اپنا کام کریں گے تو پھر ایک دوسرے کے کارکن جو ہیں وہ بھی اپنی اپنی جماعت کی ہیں جب ایک دوسرے کے کام نہیں ہوں گے تو وہ بھی سارا برڈن پرائم منسٹر تک پہنچے گا وہ کیا وہ یہ سارے مسائل کلال کر پائیں گے بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ہمارے ناظرین دیکھیں یہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ چار پانچ ماہ لگے وضافتوں میں تقسیم میں آتے اس کے بعد بیق میں دینے میں یہاں وزریعظم انوار لاکھ نے ایک اچھا سیاسی شاک کلا جس کے عوام میں تو اس کو اثرات نظر نہیں آئے لیکن جو عوامی اندر ہوئی بیوروکریسی ہے یا جو یہ حکومتیں بنتی ہیں یا بگڑتی ہیں اور ان حلقوں میں ضرور اس کی سنگوشیاں دیکھنے کو اور سننے کو بھی پہلے تو یہ تھا کہ انہوں نے ایک کنگ پارٹی کا شوشہ چھوڑا گیا اور اس کنگ پارٹی میں کہا گیا کہ کبھی بریسر صاحب کو وہ بنا رہے ہیں کبھی کہا گیا کہ بیٹیہ کی لوگ آ رہے ہیں اور وہ اس کنگ پارٹی کے شوشہ چھوڑ کے اور وہ جو پر اس پارٹی ایک گیم کر رہی تھی پر اس پارٹی وزریعظم کے خلاف کو ادم اعتباعت کی تحریک لا رہی تھی اور اس میں وہ بریسر گروپ کو شاید ساتھ ملا کے اپنا وزریعظم دانے کی کوشش میں تھی تو وہ جو کنگ پارٹی کا ایک جو ترپ کا کارٹ کھیل کے پہدی سالشتوں مہاں واملہ صاحب نے مہاں ناکام کی وہ پی ڈی آئی کے کچھ جو آگے کیا اور ترون کے ذریعے سے وہ چیک کیا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کون سالشی کہاں کہاں شامل ہے تو وہ چیک کرنے کے بعد ترون نے بیک میں تقسیم کر دیئے پھر انہوں نے میکموں کی تقسیم بڑی دلچسپ کی ہے اور وہ جو سلطی جرم نیازی کی دور میں وزارتیں تھی یا سلطی تنویر لیاز کے دور میں وزارتیں تھی تقریباً وہی سیم وزارتیں اپنے لوگ کو جو خاصل کی پی ڈی آئی کے جو لوگ تھے ان کو دیا ہیں جن کو اب ہم ساروٹ بلا کے سکتے ہیں جو انوارلوک صاحب کے ساتھ آیا ہے تو وہ جو اہم وزارتیں تھی وہ ساری وہ ان کو دے دی کیونکہ انوارلوک صاحب کو شہر خدشہ تھا کہ یہ لوگوں کو اگر ٹور گئے تو میری حکومت گھر جائے گی تو انہوں نے سب سے پہل ان کو کبر کیا اور وہ بریسر گروپ تھا یا جو فارور بلاب کے لوگ جو ان کے ساتھ آئے تھے سلطی تنویر لیاز کو چھوڑ کے آخر وقت میں ان کو انہوں نے اور کی وزارتیں جو پہلے ان کے پاس کی وہی واپس کر دی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ جس پارٹی اور نون لیگ کو وہ خاص وزارتیں نہیں ملی ہیں جو اکتاثر تھا کہ شہر جن کو بڑا حصہ تو ضرور ملا ہے اپنے حجم کے مطابق لیکن وزارتیں کو خاص نہیں ملی ہیں اور وہ جو وزارتوں کے ٹوٹے ہم سمجھ سکتے ہیں جو کٹ کر کے دو دو فیلے کیے گے وہ وزارتیں پھر ان لوگ کے ہاتھ میں آئی ہیں تو مزید اعظم انہوں نے ایک اچھا شارٹ کھلا اس میں انہوں نے صرف نہ ان لوگ کو ایکسپوز کیا جو سازش کر رہے تھے پھر بلکہ اس سازش کو انہوں نے لوٹا دیا وہ جو لوگ ان کے خلاف سازش میں شریعت ان کو وزارتیں دے کے اپنے ساتھ ملا لیا وہ اس پارٹی کو بھی ساتھ ملا لیا اور انہوں نے بتا دیا کہ میں اگر جو خاموش ضرور ہوں لیکن میں حضر رکھتا ہوں کہ کون کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں کہاں کر رہے ہیں تو وہ پر انہوں نے سازش اور حکام کرتے ہوئے وزارتیں تقسیم کرتی میک میں دے گئی اس میں ایک آسف صاحب ایک بڑی ایک چیز تھی کہ گوشتہ چار چھے ماہ سے آزار کشمیر میں یہ لگ رہا تھا کہ وہ حکومت نام کی چیز نہیں ہے کیونکہ گزراء جو تھے وہ اپنے حلکوں میں نہیں جاتے تھے کارکوروں کا سامنا نہیں کر دے تھے ان کے جو حلکے کے مسائل تھے وہاں پہ وہ نظر نہیں آتے تھے کہیں سڑک کا ایشیو ہے کہیں بجلی کا ایشیو ہے کہیں پانی کا ایشیو ہے کہیں اور کوئی مسئلہ ہے گزراء نے سب سے پہلے اپنے حلکوں کا رکھ کیا ہے وہ جو ان کے ترقیادی کام کہیں رکے ہوئے تھے کہیں تینڈر رکھا ہوا تھا کہیں سڑک کا ٹوٹا رکھا ہوا تھا کہیں پانی کا ایشیو تھا کہیں پل کا ایشیو تھا اب وہ گزراء نے تمہارا سے علانات شروع کر دیئے لوگ کو پھر وہ دینا شروع کر دیا کہ ہم یہ کرنے لگیں ہم یہ کرنے لگیں تو وہ جو ایک منجمیل حکمت تھی وہ ایک دم سے حرکت میں آگئی ہے وہ ازار کشمیر میں یہ سمجھے جارا تھا کہ کسی کی حکمتی ہے فرد وائد ہے بس وزرعظم اور اس کے پاس ہمارے کی آواز نہیں پہنچ پا رہی تھی لیکن آپ آپ نے دیکھا ہوا کہ میرپور سے لیکن نیلوں تک جو گزراء تھے انہیں تحرب نظر آئے گا وہ دوڑ رہے ہیں اور وہ اپنے کارکنوں سے مل بھی رہے ہیں جب سے جو چھوٹے موٹے کر بھی رہے ہیں اور اپنی کارکن بھی شو کرنے کے حوالے سے اقدامات بھی کر رہے ہیں تو کیا جن کو آپ نے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ انہوں نے جو اہم وزارتیں تھی وہ اپنے گروپ کو دی جو ان کے ساتھ آئے جنہوں نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہا فارور بلاک جو بھی آپ اس کا نام دیں تو جو پیپلز پارٹی ہے اس کو بالخصوص سے آپ نے دیکھا کہ جو صدر پیپلز پارٹی ہیں چودری محمد یاسین اور سابق وزیراعظم چودری عبدالمجید ان دونوں کے ساتھ وزارتوں کو انہوں نے جو ہے وہ بالکل جو ہے عام سی وزارتیں دی ہیں اور وہ سٹل خاموش ہے اس پر وہ کیا وہ ان وزارتوں کو قبول کریں گے یا آنے والے دنوں میں وہ کوئی ان کا ان کی طرف سے کوئی اتجاج سامنے آئے گا جی وہ قبول کر چکے ہیں سر دیں گے چودری یاسین صاحب کی کوشش تھی پہلے تو وزارت کے اس میں آسن کی جائے وہ تو نہ ملی کوشش تھی کہ ان کی جو بیٹے کو کوئی اچھی وزارت میرا خواہ میں تعمیرات تعمیرات ان کی بڑی فیوریٹ وزارت ہے وہ ہمیشہ اس کے وزیر بھی رہے ہیں آج جی وہ اس میں اس میں دلچسپی رکھتے تھے لیکن وہ نہیں مل سکی تو وہ میں نے کہا کہ مزریعظم نے چونکہ وہ ساری گیم اُلٹ دی ابھی آپ دیکھ لیں کہ چودری قاسم جو ہے چودری قاسم مجید صاحب ان کو انہوں نے صرف جو ہے وہ امور منگلہ ڈیم یا وہ کیا ہے اس کا انہوں نے وزیر بنایا ہے یہ بھی کوئی وزارت ہے کوئی کمیشنر کا کام ہے کمیشنر کا کام ہے یہ تو انہوں نے بالکل ان کے ساتھ بڑی بیسے نائنصافی بھی ہے ان کے ساتھ لیکن لیکن ظاہر ہے ان کی پارٹی کا ایشو ہے یہ کام تو پارٹی کا ہے کہ وہ اس مسئلے کو اٹھائیں کہ جی آپ نے انہیں ایسی وزارت کیوں دیا یا یا انہوں نے قبول بھی کر لی ہے نہیں 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 دیکھیں ہم مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی ایک غلشان کھیل گئی ہے میرا اگو پہلے کا اب اس میں بیس پارٹی کے پاس زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ سے علایتہ ہو جائے تو انوار صاحب انہوں نے کھلے دل سے وہ کہتے ہیں چھئی کہ علایتہ ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں چونکہ انہیں دوسری طرح جو اپنی افطاب کا پارٹی ہے بیٹی آئی اس کے ساتھ بھی راقتے مال رکھے ہوئے ہیں کہ اگر یہ علایتہ ہوتے ہیں تو انہوں کے واپس لیا ہوں گا اور نون لیگوں بھی فادہ کر دوں گا زیادہ زیادہ پھر وہ بھی ایک حکمت بن جائے گی تو پر آئی پھر آئی کو انہوں نے اس پارٹی کو آگر چہ بڑے سیاستدار ہی بڑے بڑے کا بڑے قابط لیکن انہوں نے اس لمجھ آ سکا ہے کہ انہوں نے کہا کر رہے ہیں کیسے کا رہے ہیں اور میرے خیال میں انہوں کو پلانیق بھی نہیں کر سکے وزاری آدم کو تقدیر کرنے کی اور خل كل تحصلا کر کے جیس کی ویسے آج وہ پھر یہ ہے کہ وہ چھوٹے موٹی وزادتے لے کے پھر اپنے اپنے اگر کسی کے پاس نمبر پورے تو مجھے کوئی اتراز نہیں آجائے تو وہ اتراز ہی بات ہے کہ مجھے کوئی اتراز نہیں آجائے تو وہ جو اس کے نورتے والا گروپ تھا اس کو سب سے مضبول بزارتے دے گے اپنے سال رکھ لیا ہے اب بزارتے ازمہ ہے تو وہ کس کو دے گے تو یہ جو ایک ایک رومر چل رہا تھا کہ جب پاکستان میں الیکشن ہوں گے تو شاید آزاد کشمیر اور جی بی میں بھی الیکشن ایک ساتھ ہو جائیں ایک ساتھ ہوں تو وہ میرے خیال میں اب جو ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے کیونکہ اب آزاد کشمیر میں انہوں نے کیابنٹ بنا لیا ہے اور اپنا کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے آزاد کشمیر میں بھی دو دائی سال ابھی باقی ہے جو الیکشن کو اور جی بی میں میرے خیال میں کوئی سال یا کم اس سے کم ارسا باقی ہے کہ جی بی میں ہو سکتے ہیں کہ علی کر موسم وہاں کا فرگری کا موسم آپ کے لیے فیسی نہیں ہے جی بی میں الیکشن وہ بھی جو جو جوỹ جولائی میں ہوتے ہیں آغست میں ہوتے ہیں مئی میں ہوتے ہیں وہ فرگری میں الیکشن سا جی بی میں ممکن ہی نہیں ہے اسی طرح آزاد کشمیر میں فرگری میں الیکشن باڑے مشکل ہوتے ہیں تو یہ ایک ہے رائے ضرور ہیں کہ یہ بار بار فتہ ہوتا ہے اور بار بار اس پر اعتراضات ہوتے ہیں کہ جی ایس کی اوقان فرگرم مساہو تیہ processes ملک میں الیکشن کرا دیے جائے اور اسی ایشو کو ہمیشہ کلی ختم کر دیے جائے لیکن یہ تجبیر کی لانت قابل حمل نہیں ہے اور اگر سیاسی جماعتیں اس پر اتفاق کر لیتی ہیں ساری تو پھر شہر کوئی اس پر اتفاق کرانے کے لیے کون آگے بڑھے گا اس وقت نقران حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ تمام جماعتوں کو کٹھا کر کے اتفاق رائے کروا سکے یہ تو کوئی اسٹیبل حکومت آئے اور وہاں تو قانون سازی کرے اور اس میں ساری جماعتیں پھر حامی بڑھے تو وہ سب ممکن نہیں ہے اچھا یہ ازاد کشمیر میں جو بجلی بلات کے خلاف جو ایک اتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا دوسری طرح حکومت کہتی ہے کہ ہم نے وہ جو قیمتیں تھی وہ جو ٹیکسز تھے وہ ہم نے فریز کر دیئے ہیں اور جو ہے وہ پہلے جو بل جس سے قیمت پر وصول کیے جاتے تھے اسی پر جو ہے وہ ہم لیں گے لیکن جو اتجاجی مظاہرین ہیں یا اتجاج کرنے والے ہیں جس طرح میر پر باہر کے لوگ ہیں یا عجمن تاجرہ ہیں یہ ابھی تک جو ہے وہ اتجاج کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں تو آخر اس کا کیا حال ہوگا یہ کس طرح یہ سارا معاملہ ہوگا کیونکہ وہ اس سے آگے میرے خیال میں وہ ایک اور کال بھی دے رہے ہیں کوئی لانگ مارچ کر رہے ہیں کوئی جو سپل وے ہے اس کی طرف جائے گا منگلہ اور یہ علاق مزید خرابی کی طرف جائیں گے اگر ایسا ہوا تو حکومت اس پر کوئی جو ہے وہ ایکشن نہیں ٹیک کر رہی دیکھیں حکومت نے مزاقراتی کمیٹی کو پرائی تھی دیکھیں اس میں میرے خواہ کے بے محکم وزید دے شہر وہ انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی دونوں طرح سے تجاویز کا تبادلہ تحریری شکل میں ہوا تھا وہ جو رابطہ کمیٹی تھی اور دوسری طرح سے جو کمیٹی تھی حکومتی بیسر گروپ کے ہیں اور مگلہ کے ساتھ کو دے دیئی ہے وہ بھی تات کی حلقہ ہے تو زاگرام زہر سے بات ہے بجلی کے ایشوز ہیں یا مگلہ کے ایشوز ہیں تو وہ ان دو نہیں زیادہ کرنے تو دیکھتے ہیں یہ دو کیسے اس معاملے کو ٹیکل کرتے ہیں بڑا مسئلہ تو یہی ہے اور اس میں دیکھیں جو میرا خیال میں جو مگلہ دیم سے یا واقتہ سے ہمارا بجلی کا ایک ریڈ تھا وہ ڈائیر پہ پر یورنڈ کے حساب سے تھا یا ساڑے دین تھا وہ بڑھ کے کچھ ساڑے چار یا پانچ اگر دے تک گیا ہے تو وہ برحال پورے غلق میں پاکستان میں اس ریڈ بڑھا ہو پاکستان میں تو وہ ریڈ تقریباً پچیس تین سر پہ سے اوپر جلا گیا ہے زا کشمیر میں پھر بھی کم ہے میں اس میں پھر آپ کو کہوں گا کہ میں اس تحریک کے مطالبات اگر چھیک ہیں میں انہیں سمجھتا ہوں کہ کشمیری عوام کو سستی بجلی ملن چاہیے زستاٹا ملن چاہیے اور دیگر سولیات ہمیں حاصل ہونا چاہیے ہمیں یہ اتجاب ہمیں یہ سارا کچھ کسی کی اماع پر نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے ہینگلر ہو نے اور اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ ریاست کو ہو رہا ہے تو پھر تو ضرور کرنا چاہیے اس کا فائدہ آگر کور کور مہمرistics اٹھا رہی ہیں تو پھر میں مرک شکاہ رہی ہیں یہ اتجاج نہیں ہونا چاہیے اور اس معاملے کو مذاکرات کے ذریعے اس کو حل کی درگ جانا چاہیے اور آپ میرے خیال میں وہ جو دو وزیر بن گئے ہیں وہ اس حوالے سے زہر سی بات ہے اپنی کوئی کرکنگی شو بھی کریں گے دیکھتے ہیں جو مظاہرین سے کس طرح نہیں مڑتے ہیں زہر سی بندہ آپ دو وزارتے ہیں ان کے پاس آگئے اور کوتے کونسی میں آپ کیا اس حوالے سے کہہ رہے ہیں اور کوتے کونسی یہ ہمارے سبلشمنٹ کو یا ساس اتاروں کو خاص کر کے اسے پرشاج کے حوالے سے کچھ جو نعرے لگے تھے اور جو کچھ انہوں نے کچھ لیڈ کیا تھا اس پر انہوں نے کچھ تحفظات کا اجدار کیا تھا اسی ویسے حکمت اس میں مزاگرات کرنے نہیں جاری تھی جو وہ الیمنٹ تھی جو پاکستان مخالف جنہیں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس تحریک کو ہائی جیک کر رہے تھے اور یہ وڑی اچھی تحریک تھی مطالبات بھی بڑے اچھے تھے لیکن پھر کچھ جبوں پہ کچھ مقامات تھے ان لوگوں نے اس تحریک کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جو ریاست مخالفہ ناصر جنہیں کہا جاتا ہے اور انہوں نے اس تحریک کا رخ اپنے جو نعرے تھے یا اپنے جو مطالبات تھے اس کی طرف موٹنے کی کوشش کی اور جس کی ویسے یہ سارا معاملہ خراب ہوا اور اسی ویسے کئی ایسا تو نہیں کہ لوگ تنگ آ کر کئی حکومت کو جو ہے وہ ڈرانے کے لیے اس طرح کے نعرے لگا رہے ہیں ظاہر ہے جب آپ اتنے عرصے سے اتجاج کرتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے ان کے جذبات بھی ہوتے ہیں پھر وہ اس حوالے سے تو نہیں نعرے لگا رہی ہے کوئی اس پر آپ کو پتا ہے کہ مختلف ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس ہوتی ہیں اور حکومت ایسا تو نہیں کرتی ہے ان کے پاس رپورٹ دے بائی دے کی جاتی ہے اور ہر دن کی جاتی ہے انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون اتجاج کر رہے ہیں کون لیڈ کر رہے ہیں اس طرف سے منظر کیا ہے یہ تو پتا ہوتا ہے حکومتوں کو نہیں لیکن ایک ایک بات تو ہے کہ ازاد کشمیر کے اندر سارے لوگ یا تو پی بس پارٹی کے ہیں یا مسلم لیگ نون کے ہیں چلو پی ٹی آئی کے کتنے لوگ ہوں گے وہ تو اللہ دا کر لیں اس وقت وہ سارے لوگ جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے تو پھر بھی اتجاج جو ہے وہ جاری ہے اس سوال کو اس سوال کو میں اس طرح بھی نو کہ آپ یہ دیکھیں اتجاج ہو رہا ہے بڑا عوامی موفاد کے حمالے سے اتجاج بہت محصر اتجاج ہے لیکن نہ پیل پارٹی ہے اس کو قیادت کر رہا ہے نہ قیادت کوئی بھی نہیں کر رہا نہ نون لیگ کر رہا ہے نہ پی ٹی آئی کر رہا ہے اس سوال تو یہ ہے نگر اس کو اگر تو اس طرح سے نو کہ جائے باتا عوام کے منتخب کرنا نمائندے تو یہی لوگ ہیں بلکل یا اس پارٹی کے نو ہوں گے یا نون لیگ مسلم کانفرز یا جماعت اسلامی یا ہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے کوئی نظرمیان اس کی وجہ ہے نا کیونکہ جوال یہ ہے کہ تحریک کسی نے ہائیجیک کی ہے کہیں سے اور ہمارے لوگ اس میں شاید گئیں کسی نہ کسی طرح سے کسی حد تک یہ نہیں کہتا سارے ہی لوگ کہیں استعمال ہوئے ہیں اور ورنہ یہ جو مطالبات ہوتے ہیں آپ کو مطالبات آسو صاحب کہ ریاستوں کے درمیان حکومتوں کے درمیان یا باب کے درمیان تو ایسے کوئی مطالبات نہیں ہوتا ہے جو قبول نہیں کیے جائیں یہ بجلی کے ریڈز کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ مسئلہ کشمیر ہے یہ تو ایک پہلے ہی مرلے میں اس نے ٹیکسیز ختم کر دیئے تھے اور سستے آٹے کا معاملہ بھی حل ہو گیا تھا تو میرے جانت میں یہ اتنے بڑے معاملات نہیں تھے کہ جو مذاکرات سے حل نہ کیے جا سکتے ہوں یا نہ کیے جائیں یہ اس کے پیچھے پیچھے ایشو ہے یہ شکل ہو جاتا ہے یہ میرے خیال میں کہ ایزاں کشمیر کل بجلی کی ضرور کی ذنی ہے کہ سینچارس میں گاوارڈ ہے تو اگر مخت بھی مل جائے تو وہ کوئی اتنا خسارہ نہیں ہوگا پاکستان کا لیکن اس کے ایشو کے پیچھے بھی ہینڈرس ہی کیا ہو رہا ہوتا ہے وہ ضرور بل سوچنے کی بات ہے وہ سوئے دیکھنا چاہیے اور ان چیزوں کو بدر اظر لکھتے ہوئے میرے خیال میں حکومت نے اس میں تحقیل رکھی اور اس معاملے کو تھوڑا سا وقت لیا تاکہ ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائیں ہم میں حکومت نے جو میں وزارتیں دی ہیں جو میرا خیال ہے جو وہ وزارتوں کے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے لیکن وہ کہاں تک جا سکیں گے یہ بھی ان کے دیکھا ہوگا چلو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ازاد کشمیر کہ یہ جو مطالبات مظاہرین کے یا جو جو بلات کے جو مسائل ہیں یہ کس ساتھ تک جو آنے والی اب جو حکومت وزارات جو ہیں ان کو میک میں بھی مل چکے ہیں یہ کس ساتھ تک جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے بھی ہیں یا نہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ازاد کشمیر حکومت ڈیولپمنٹ میں تعمیر و ترقی کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے آنے والے دنوں میں ہم مزید ہی اس پر بات کریں گے بہت شکریہ عمر فاروق صاحب آپ نے اپنا ٹائم دیا ناظرین ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں لائک اور شیئر کرتے رہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے کو نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی بہت شکریہ اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو